گھر میں اگر بچے ہوئے چاول پیاز اور آلو پڑا ہے تو یہ ریسپی بنا کر بچوں اور بڑوں کا دل خوش کر دیں یہ آل فری ریسپی ہے اور بہت ہندی ناشتہ بھی ہے سب سے پہلے ہم ایک کپ چاول لے لیں گے آدھا کپ بیسن ڈالیں گے اور ایک کپ کے قریب دہیں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دہیں ڈالنے کے بعد آپ نے ون فورت کپ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ایک تی سپون کی قریب نمک ڈال دینا ہے اور جوسر میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے جیسے ہی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے گا تو اس میں ایک کپ سوچی ڈال دیں گے یہ وہ والی سوچی جو چھوٹی دانے دار ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی مدد اچھے طریقے سے مکسنگ کر دیں اور اگر بہتر بہت زیادہ سفٹ بھی لو تو پانی ڈالنے کے بعد بیس منٹ اس کو ریسٹ ٹائم دیں بیس منٹ کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے سوڈا ڈال دینا ہے بھڑ کر اور جیسے ہی سوڈا ڈالیں گے تو فوراں جو ہے یہ پھولنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہوا ہے دوسری طب ہم نے لے لینا ہے ایک بڑا آلو اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے ددری مرچ ڈالنی ہے سپائسز کی کونٹرٹی جو وہ آلو کے مطابق رکھئے کر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ حلدی ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا انڈا ڈال دینا ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ شیف دے دینا ہے جسا سب کو نظر آ رہا ہے اور آپ نے شیف دے لینی کہ اچھے طریقے سے یہ ایکوالی جو ہے وہ لمبا سا ریکٹینگل جو ہے وہ بن جائے اب جیسے یہ ریکٹینگل بن جائے گا دوسری طرف یہ بیکنگ پین لیا ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے کیا کیا یہ جو بیٹر پہلے بنایا ہوا تو وہ میں نے آدھا ڈالا پانی اوپلنے کے لئے چھوڑ گیا تھا یہ جو بیٹر میں نے بنایا تھا یہ اس کے اندر رکھ کر اور میں نے اس کو جو ہے وہ ڈھک کر رکھ دیا اور تب تک رکھا میں نے جب تک اس کا تھوڑا سا جو یہ پکنا جائے یعنی کہ ہلکا سا سوفٹ جیسے ہی فیلو کا تو یہ جو آپ نے آلو کی بڑی سی پیٹی سی بنائی ہوئی تھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ آپ نے بہت دھیان سے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ ڈالنے کے بعد بچہ ہوا جو بیٹر ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے جو آلو کی ٹکی ہے اس کے اوپر بھی سٹیک کرنا چاہیے اور جو کناریں وہاں بھا بھی اپنے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ایکولی پھیل گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دھک کر تقریباً صرف 10 منٹ کے لئے آپ نے اس کو جو ہے وہ سیم کر لینا ہے جیسے ہی دیس منٹ ہو جائیں گے تو آپ نے جب لیڈ اٹھا کے دیکھنی تو اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا کہ جیسے کیک کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوڑی بیش میں ڈالتے ہیں یا کوئی سٹک ڈالیں گے اور اگر وہ بلکو خوشک نکال آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس ریٹی ہو کیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ کوئی خوشکہ ہوا ہے تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے ایک پلیٹ کے اوپر یا کسی بھی چیز پر اس کو رکھا اور اس کے بعد یہ نے میں نے اصل میں جو کورز تھے یعنی کہ جو میں نے بیکنگ پین کے اوپر یہ جو لگایا تھے کاغذ اس لئے لگایا تھے کہ تو وہ تھوڑا سے زنگ آ لیتا ہے جس کو میں نے تین لگا لیا تھا اور میں نے اس لئے لگایا تھا تاکہ یہ جو ہے بیٹر نیچے چپ کے نہیں وہ نو سٹکی تھوڑا پن ختم ہوں گیا تھا اگر آپ یہ بہت اچھا پوفیکٹ نیون سٹکی پین ہے تو یہ کاغذ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آنی ہے اب کٹنگ کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں لوک وائز ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کیک ہے چاولوں کا اور یہ اس کا کیک ہے اصل میں یہ ایک چھوٹا سا چاولوں کا مینی کیک ہے جس کے اندر ہم نے آلو کی فلنگ رکھی تھی کوئی بھی ہری چٹنی ہے یا پھر دھنیے والی جو چٹنی ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو کھانا ہے یہ ایک انڈین ریسپی ہے بہت مزے کی ہے شروع میں آپ کو لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ سالٹڈ ہے ہم چونکہ سپائسز کی کھانے کیا دیو اور بہت زیادہ آئیلی تو ایک بار آپ میری کہنے پر یہ بنا کر ٹرائے کریں نہ آپ کو سب نے دات دی تو کہہ دینا امید ہے اتنا منفرد کی زمبا جو ہے یہ نظر آیا ہوا آپ کو ناشتہ پسند آئے گا کومن باکس میں بتائیے گا کہ جو میں نے بنایا ہے اس کا نام کیا ہے تو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی